ہیلے ایوریمان اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی نیو بلوگ ویسے میں موسٹلی سات بجہ اٹھ جاتا ہوں لیکن ابھی ٹائم ہوئے سڑے آٹھ لیٹ اس لیے ہو گئے تھے کیونکہ شادی میں گئے تھے تو ابھی شرٹ پہنتے ہیں کافی دیر بعد اٹھے ہیں تقریباً تقریباً ڈیڑھ گھنٹے بعد تو ابھی ناشتہ کرتے ہیں آج اتوار تھا نان کا دن تھا لیکن آج نان نہیں لائے رات کوئی کھا کر آگئے تھے تو جب شادی میں گئے تھے ادھر سے آنے کے بعد گاڑی میں نے کچھ ایسے پاک کی تھی میں نے خود اندر کی تھی دیاریو بھائی تو سونے چلے گئے تھے اوپر تو آپ کو میں دکھاتا ہوں کچھ ایسے اتنا فاصلہ تھا ادھر سے ادھر تک دیوار سے اصل میں نا بات یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کیمرے سے پتہ نہیں چلتا ہے ایسے لگتا ہے بالکل قریب چلی گئی میں نے کچھ صحیح نہیں کیا گاڑی پاپا پاپا مانو بھی ساتھ ساتھ اسام بھی ساتھ ساتھ یہ ہے جی اپنی چائے دوب میں بیٹھ کر پینے کا تو مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے تو اپنا مو ادھر سے ادھر تک کور ہے یعنی ادھر تک دوب سیکھ رہے ہیں سکون سے مانو میرے ساتھ مستی ہیں کر رہی ہے ابھی تھوڑی ایسے ہوگی ہے سیکھنے والی آجا میس ہو جائے گی وہ آؤٹ تو ہو گیا اس کے بعد میں کھیل لوں گا او دے یہ پلیئر ہے اوپر اوپر بھائی اوپر اوپر بھائی اوپر بھائی ابھی جو ہے ہم کٹنگ کروانے پہنچ چکے ہیں بھائی کی دکان پہ تو رستے میں جو ہے ہم کھرکٹ ٹھیلنا شروع ہو چکے تھے آہ ادھر ہی رہا تھا کٹنگ کروانے تو آج اتوار کا دین نے سوچا کٹنگ کرواتے ہیں تو بھائی صاحب ہماری کٹنگ کریں گے کیسی اچھی سی وی آئی پی وی آئی پی بھائی تو الحمدللہ میں نے کٹنگ کروانے پہ پہ بار چھوٹے کٹنگ کروانے پہ بار بار پہ آئی پہ بہٹ کو کٹنگ کروانے پہ بہنے پہ بہنے پہ بہنے پہ بہنے پہ بھائی اوپر بھائی اچھی کٹنگ کی ہے تو یہ ہماری بلکل ہی گھر کے ساتھ پڑتی ہے دکان اس لیے ادھر آؤ اور جلدی سے کروا کے اپنے در واپس جاؤ ابھی نامو بھائی اور میں شادی سے آئے ہیں ایک شادی تھی ادھر گئے ہوئے تھے رشتہ داروں کی تو اوپر جاتے ہیں ٹک ٹک مناتے ہیں دو تین وہ بھی اپلوڈ کرنی ہے سیف کی ہوئی تھی میں نے ٹک ٹک کے لحاظ سے جا جو بھائی کا کمرہ تھوڑا اچھا رہتا ہے وینڈو کھلی ہے تھوڑی لائٹ زیادہ ہے تو ایک یہ لائٹ جلا لیتے ہیں یہ والی ادھر آکے بیٹھ گئے ہم باہر سین ہے اندر کمرہ تو درمیان میں باہر سے روشنی سائیہ آرہی ہے اندر اندیرہ یہ اندیرہ ہے میرے ساتھ کب سے کھیل دیئے رات کے ٹائم ہو رہا ہے تقریباً آٹھ کا تو ہم ملنے آئے ہیں مسلم لیگ نون کے ایم میں سابق سعید احمد خان منیز صاحب تو ان سے ملتے ہیں پاپک ساتھ آیا تھا میں ڈرائیو کر کے آیا تھا تو شاید سے تقریباً تقریباً کوئی چار پانچ کلومیٹر دور تو ابھی ملتے ہیں پھر آپ کو ملتے ہیں بعد میں گھر جا کے اور بلوک اینڈ کرتے ہیں تو ابھی میں گاڑی سائیڈ پر کھڑی کرنے آیا ہوں کیونکہ ٹرک والے اڈے پر ادھر کوئی فنکشن رکھا ہے انہوں نے تو ٹرک آرے جا رہے ہیں تو ہماری گاڑی ٹرک کے آگے کھڑی تھی تو باہر سردی بھی زیادہ میں کچھ بھی نہیں پہن گئے تھا اندر آکر بہت سکون ملا بہت زیادہ پھول سردی لگ رہی تھی مجھے باہر میں کام رہا تھا تو پاپا گیر ادھر ہی بیٹھے ہیں تو میں گاڑی ادھر کرنے آئے ہوں ابھی مجھے پتا چلے ہیں کہ پاپا نے بتایا کہ ابھی خان صاحب ٹیپ بیسے نکلے ہیں تو تقریباً آدھا گھنٹہ لگے گا اور سردی میں ابھی میں جاتا ہوں پھر خان صاحب پہنچ چکے ہیں کافی زیادہ رش ہو رہے ہیں شور بھی کافی زیادہ ہے پتہ نہیں ہم دی مل پائیں گے یا نہیں دیکھتے ہیں ابھی ہڑچو بھئی ہڑچو ہمیں بھی ملنے دو لگتا ہوں تو نہیں مل پائیں گے تو ابھی ابھی میں گھر پہت چاہوں سعید نیس صاحب کے چکر میں تو میری کلفی جمنے والی تھی میں آتے ہی کمبل میں گھو سگیا سارے سو گئے ہوئے تھے تو ابھی ہم بھی آرام کرتے ہیں ایک تو وہ بہت لیٹ آئے ہیں ان کے سونا سا طبیل خراب ہے اس لئے وہ لیٹ آئے تھے تو اس لوگ کو میں ادھر ہی ختم کرتا ہوں آئی ہوپ آپ کو یہ بلوگ پسند آئے اگر پسند آئے تو لائک کر دینا ان ٹینل پر نہیں سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں جلدی گائز نیکس فلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بائے بائے ٹاٹا بہت ہی زیادہ نینداری ہے مجھے گیارہ بارہ بھائی گئے ہیں ابھی سبسکرائب کر دینا